بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں احمد جمال نظامی بل آخر مسلم لیگ نون کی مرکز نائب صدر اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی صاحب زادی محترمہ مریم نواز نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس اکتاب کرتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تین سال بعد اپنے وادت سے ملنے پیلون ملک جا رہی ہیں محترمہ مریم نواز نے اس حوالے سے اپنی پریس کانفرنس میں جہاں عمران خان کے خلاف بہت سارے نکات کو اٹھایا فرت جذبات میں کہا کہ تین سال بعد اپنے والد سے باہر ملنے جا رہی ہوں جو بے انتہائی خوشی کا نمہ ہے اور انہوں نے کہا کہ میری ایک سرجری بھی ہونی ہے جو کہ بیرون ملک ہوگی اور یہ سرجری کرا کر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ وطن واپس لوٹیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے صرف ایک درخواست دینی باقی رہ گئی ہے اور وہ نواز شریف کے ساتھ وطن واپس لوٹ سکتی ہیں ان کا فیصلہ کرنا ابھی باقی ہے نواز شریف پاکستان سے بیرون ملک اکامہ پر سزا ہونے اور نہل ہونے کے بعد اپنا علاج کروانے کے لیے گئے تھے اس وقت تک مسلم لیمون کا یہ موقف ہے کہ امیہ محمد نواز شریف کی طبیعت سازگار نہیں اور وہ پاکستان نہیں آ سکتے لیکن مقترمہ مریم نواز نے جو لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف الحمدللہ خیر و آفیت سے ہیں اور وہ بلکل صحیح مند ہیں اور پاکستان آنے کے لیے انہیں کسی بیماری یا کسی بھی علاج میں نہیں روک رکھا بلکہ وہ کسی ٹائمنگ کا انتظار کر رہے ہیں یہ ٹائمنگ کیا ہے؟ اس کا سب کو علم ہے دراصل موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کو کسی نہ کسی طرح نہہر کروا دیا جائے عمران خان نہہر ہو جائیں اور یہی وہ ٹائمنگ ہوگی جب نواز شریف وطن واپس لوٹیں گے عمران خان میں خلاف تو انہیں دالت کا کیس ختم ہونے پر محترمہ مریم نواز نے شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جس طرح عمران خان کا کیس ختم ہوا ہے تلال چوہدری، دانیہ لزیز اور نحال حاشمی کے بھی کیسی ختم کیے جائیں اور ان کو بھی اہل کیا جائے کیونکہ یہ لوگ سیاسی لوگ ہیں سوال قیدہ ہوتا ہے کہ دانیہ لزیز، تلال چوہدری اور نحال حاشمی سیاسی لوگ ہیں تو کیا عمران خان سیاستدان نہیں؟ دراصل مسلم لیگ نون کو اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ عمران خان سے ہے مسلم لیگ نون کی طاقت کا اصل سرچشمہ پنجاب ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون واضح طور پر اکسیت حاصل کرتی رہی ہے اور مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ آئندہ بھی پنجاب میں وہ واضح طور پر اکسیت حاصل کرے لیکن جو حالیہ دنوں میں پنجاب میں زمنی انتخابات ہوئے ان انتخابات کے دوران تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کو بیس حلقوں میں سے پندرہ حلقوں پر جس طرح بری طرح شکر سے دوچار کیا ہے مسلم لیگ نون کو یہ ڈر ہے کہ وہ آئندہ کسی طور پر پنجاب میں واضح طور پر اکسیت حاصل نہیں کر سکیں گے اس لیے محترمہ مریم نواز نے نوازشیف کی واپسی کے حوالے سے اس ٹائمنگ کا ذکر کیا ہے کہ جس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نہل کروانے میں اب عمران خان کی نہلی کے حوالے سے مسلم لیگ نون اس حق تک پرعظم کیسے ہو سکتی ہے اور مسلم لیگ نون کو کیسے پتا ہے کہ وہ عمران خان کو نہل کروانے گے اس کے بیچے لازمی یقینا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے جسے خفیہ رکھا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون در حقیقت خود کوئی بیگڈور رابطہ کیے ہوئے ہیں اور انہیں کسی طرف سے کوئی اشورنس ملنی باقی ہے جس کے وہ انتظار میں ہیں اور ایسی کوئی بھی اشورنس ملنے پر وہ نواز شدیف کو وطن واپس لانا چاہتے ہیں محترمہ مریم نواز نے پریس کانفنس میں یہ بھی کہا کہ ایوان صدر میں خفیہ ملاقات کرنے والا این آر او مانگ رہا ہے اور این آر او نہیں ملتا تو باہر آ کر شور کرتے ہو تمہارے خلاف اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس میں مجرم یہ ثابت ہوا جبکہ فراغ ہوگی کو رات و رات باہر بھیج دیا گیا یہ این آر او نہیں ہم تمہاری طرح چھپ کر زمانتیں نہیں کرواتے مسلم لیگ نون کی سیاسی تاریخ کبھی بھی مضاہمت کی سیاست نہیں رہی مسلم لیگ نون کے اپنے قائدین میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شوہ شریف ہمیشہ ہی مقدمات کائن ہونے پر ملک سے باہر فرار ہو جاتے ہیں لیکن اب محترمہ مریم نواز یہ جام عمران خان پر لگا رہی ہیں اپنی پریس کانفرن میں یہ بھی کہا کہ آڈیو سامنے آ جانے کے بعد عمران خان کا سائفر والا بیانیاں بھی جھوٹا ہے عمران خان نے ٹی وی انٹریو میں کہا کہ سائفر گھوم ہو گیا سائفر حکومت کی امانت ہے کوئی ہیدے کی انگوٹھی نہیں ریاست کی دستاویز کو آپ نے قائد کیا ہے سائفر ایک حقیقت ہے یہ گھوم ہو جائے یا نہ گھوم ہو سائفر کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور عمران خان کی حقیقتی ازادی کے بیانیے کے بارے میں اگر محترمہ مریم نواز مسلم لیگ نون یا پریڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے قائدین کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سائفر کی بنیاد پر اس وقت عوام میں اس حد تک مقبول ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے عمران خان کی مقبولیت کی اصل وجہ یہ تمام جو پریڈی ایم کی جماعتیں ہیں جن میں مسلم لیگ نون جنیت علماء اسلام فیر اور بی بلز پارٹی شامن ہیں جماعت بنا دیا ہے تاہم سائفر کا اگر گھوم ہونے کا بات کریں یا اس کا ذکر کریں تو سائفر اب بھی اس کی جو اصل کوپی ہے وہ وزارت خارجہ میں پڑی ہے اور محترمہ مریم نواز جس طرح پریس کانفنسز میں وفاقی وزراء کو عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے حکامات دیتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سائفر کی اس کوپی کے بارے میں وزارت خارجہ سے معلومات حاصل کرنے تو بہتر ہوگا محترمہ مریم نواز نے اپنی اس پریس کانفنسز کے دوران یہ بھی کہا کہ اب نواز شریف کا راستہ صاف ہے بس صرف عدالت میں ایک درخواست دینی ہے ہم درخواست دیں گے مگر ٹائمنگ کا فیصلہ میاں صاحب خود کریں گے اللہ کرے میاں صاحب میرے ساتھ وطن واپس آئیں واضح کردوں کو نواز شریف ضرور وطن واپس آئیں گے انہوں نے کہا کہ ان کی ایک سرجری بھی ہونی ہے وہ یہ سرجری کروا کر پاکستان میں فائٹر بن کر لوٹیں گے اللہ کرے کہ وہ پاکستان میں واپس آئیں ہماری یہ بھی دعا ہے کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس لوٹیں تاکہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ ہو انتخابات منصفانہ اور شفاف ہوں عمران خان کو منظر سے ہٹانے کی بجائے اس وقت پریڈی ایم میں شامل جماعتوں اور محترمہ مریم نواز اور مسلم لیل مون کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پہ آئیں تاکہ ملک میں لولی لنگی جمہوریت کی بجائے حقیقی معینوں میں جمہوریت انب سکے ملک میں جمہوری قدریں فروب پائیں اور ملکی جمہوریت مضبوط ہو تاکہ کوئی بھی وزیراعظم جب وہ وزیراعظم ہاؤس سے رخصت ہو تو وہ ترہ ترہ کے الزامات آئیت نہ کرے اور جس طرح نواز شریف میں بھی کہا مجھے کیوں نکال آئیے تاریخ اور یہ مناظر بار بار نہ دہرائے جائیں اور نہ ہمیں دیکھنے کو ملیں مخترمہ مریم نواز کی پریس کانفن سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ پیڈیا میں تحاد جو قائم ہوا اس نے جس طرح امران خان کی حکومت کو گرایا اور اس کے بعد جو جو اقتامات نیک قوانین میں تارامین کے حوالے سے کیے گئے اور اسی طرح اب مخترمہ مریم نواز کا پاسپورٹ انہیں واپس مل رہا ہے نواز شریف کی وطن واپسی کی نبیت سنائی جا رہی ہے اس سے یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ امران خان کے خلاف جو سادش لی گئی اس کا مقصد واقعی یہ تھا کہ اپنے کرپشن کے کیسز پتم کرائے جائیں اپنی سزاؤں کو معاف کروائے جائیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ہر حال میں اس ملک پر سیاستدانوں کے طور پر مسلط کیا جائے حکمرانوں کے طور پر مسلط کیا جائے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو ہمارے سیاستدان اور حکمران ملک اور عام و عام کا ابھی بھی سوچنے کے لئے تیار نہیں اور ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے بلکہ یہ حقیقت لگتی ہے کہ مسلمی قنون نے تمام تلقیوں اور سختیوں کے بعد بھی کچھ نہیں سیکھا اور وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے بجائے آج بھی صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کا سوچتے ہیں